بسم اللہ الرحمن الرحیم طلبہ کے لئے ان کی شخصیت کی تعمیر میں اور علم کی تحصیل میں جو تیزیں ممد اور معاون ثابت ہوتی ہے ان کو ہم ویڈیو کی شکل میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن ازاد کو علم سے شغف ہے تعلق ہے جو یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ آگے تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں یہ ایک صدق جاریہ ہے ایک طالب علم کی ترقی کے لئے اور علم کے حاصل کرنے کے لئے تین چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں ان کا بڑا کردار ہوتا ہے نمبر ایک علم کی طلب علم حاصل کرنے کا جذبہ جوش جنون نمبر دو استاز کا عدب و احترام نمبر تین استاز کی خدمت میں قریب کے ہمارے اسلاف علماء کی مثالیں بعد میں پیش کروں گا لیکن درستگاہ نبوی کے دو شاگردوں کی مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جن کے اندر یہ تینوں چیزیں مشترک تھی اور جن کے طفیل بعد میں یہ وقت کے بڑے عالم بنے ایک بڑی دنیا نے اور انسانوں کی بڑی تعداد نے ان سے فیض اٹھایا اور آج تک علماء طالبان علوم نبوت ان کے علوم سے سہراب ہو رہے ہیں فیضیاب ہو رہے ہیں وہ دو شاگردیں عبداللہ بن عباس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما آج میں تذکرہ کروں گا حضرت عبداللہ بن عباس کا مختصر ویڈیو بنانے کی میں کوشش کرتا ہوں لیکن چونکہ ایک ہی ویڈیو میں ضروری باتیں آ جائیں اس لیے ہو سکتا ہے کہ کچھ لمبا ہو جائے حضرت عبداللہ بن عباس عزی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کم عمر تھے ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے تھے آپ کی جب وفات ہوئے تو قریب البلوغ تھے اب دیکھئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے اندر علم حاصل کرنے کا جذبہ یہ روایت بخاری میں کئی جگہ آئی اور امام بخاری نے مختلف اس سے استدلال کی ہے حضرت محمونہ حضرت ابن عباس کی خالہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات ہے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں ایک رات ان کے ہاں گزارنے گیا اس مقصد سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو دیکھوں یہ ہے علم کی طلب کچھ حاصل کرنے کا جذبہ رات وہاں گزاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے معمولات سونے سے لے کر فی قیام اللیل تک انہوں نے بیان کی رات کو جب اٹھے ہیں اللہ کے نبی حضرت نے وضو کیا نماز پڑی ابن عباس بھی کھڑے ہو گئے وضو کیا اور پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا تو اپنے برابر کھڑا کر دی وہ پھر پیچھے ہٹ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو پکڑ کر اپنے برابر کھڑا کر دیا لیکن وہ پھر پیچھے ہو گئے نماز سے فارغ ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا میں نے تمہیں اپنے برابر کھڑا کیا تھا تم پیچھے کیوں ہو گئے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے برابر کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں انت الرسول اللہ بعتک اللہ و انزل علیق القرآن آپ تو اللہ کے رسول ہیں مغوس کیے گئے ہیں آپ پر قرآن اترا ہے میں آپ کے برابر کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں علم کی طلب استاذ کا عدب و احترام تیسری چیز خدمت ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاجت سے فارغ ہونے کے لئے پیچھے سے حضرت ابن عباس نے وضو کے لئے پانی بھر کر لوٹا رکھ دیا اللہ کے نبی واپس آئے تو دیکھا کہ لوٹا پانی سے بھرا ہوا ہے پوچھا کس نے رکھا بتایا گیا کہ ابن عباس عبداللہ ابن عباس نے رکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خدمت سے بڑے خوش ہوئے اور اس موقع پر دعا دی اللہم علمہ القرآن و فقہو فی التعویل کہ اللہ اس بچے کو قرآن کا علم عطا فرما اور تفسیر کا علم اور اس کی گہرائی اس کو عطا فرما اس خدمت کے بدلے میں اس دعا کا نتیجہ تھا کہ عبداللہ ابن عباس کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے مفسر قرآن کہا جاتا ہے حبر الامہ کہا جاتا ہے بحر العلوم کہا جاتا ہے یہ اس کا نتیجہ ہے یہ تین چیزیں عبداللہ ابن عباس کی پاس تھی اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی اس کے بعد بھی صحابہ اکرام سے علم حاصل کرنے کے اندر یہ چیزیں عبداللہ ابن عباس کے اندر تھی البدایہ والنہائیہ اس کا تذکرہ ہے امام بیحقی نے بھی اپنی سند کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے ابن عباس عزی اللہ تعالیٰ نے خود کہتے ہیں اپنے شاگردوں کو بیان کرتے ہیں کہ لما قبیز رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی تو میں نے اپنے ایک ہم عمر انساری ساتھی سے کہا حَلُمَّ فَلْنَسَلْ أَصْحَابَ رَسُولَ السَّلَمْ فَإِنَّهُ الْيَوْمَ كَثِيرُ آئیے اصحاب رسول سے ہم علم حاصل کرتے ہیں سوال کرتے ہیں آج ان کی بڑی تعداد ہے لوگ ان سے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں ان کی تب رجوع کر رہے ہیں مسائل پوچھ رہے ہیں لیکن بیس تیس سال کے بعد یہ بڑے لوگ نہیں ہوں گے تو لوگ ہمیں بڑا سمجھ کر ہماری طرح رجوع کریں گے اور اگر علم ہم نے حاصل نہیں کیا تو فی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا اس لئے اس وقت کو غنیمت سمجھیں اور اس وقت کا فائدہ اٹھائیں صحابہ اکرام سے علم حاصل کر تو ان کے ہم عمر انساری صحابی نے کہا حجبا لکا ابن عباس تعجب ہے ابن عباس تم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ہمارے محتاجوں گے ہم سے پوچھیں گے جبکہ صحابہ میں موجود ہیں بڑی بڑی شان والے بڑے علم والے موجود ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں ان انساری صحابی کو قائل نہیں کر سکا تو میں نے اپنے طور پر علم کو حاصل کرنا شروع کر لیا جہاں جہاں مجھے معلوم ہوتا اکابر صحابہ انساری صحابہ کہ ان سے یہ چیز حاصل ہو سکتی ہے یہ علم یہ مسئلہ یہ حدیث میں وہاں پہنچ جایا کرتا تھا اور کس طریقے سے میں نے علم حاصل کیا ہے کس عدد کے ساتھ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ سورہ تحریم میں جو آیت آئی ہے کہ ان تتوبعیل اللہ فقد سغت قلوب کما دو عورتوں کا تذکرہ ہے ایک سال تک میں انتظار کرتا رہا مناسب موقع کا کہ مناسب موقع آئے اور میں حضرت عمر سے پوچھوں کہ یہ دو عورتیں کون ہیں ان سے کون مراد ہے ایک موقع پر سفر میں ساتھ ہو گئے وضو کی ضرورت پڑی وضو کا پانی لاکر خدمت میں پیش کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھر گفتبو شروعی تو دیکھا کہ اب اچھا موقع ہے علم حاصل کرنے کا سوال کرنے کا اس موقع پر پوچھا حضرت یہ دو عورتیں جو ہیں سورہ تحریم میں جن کا تذکرہ ہے ان سے کون مراد ہے اور پھر یہ بھی کہا کہ حضرت اس سوال کو کرنے کے لیے میں مناسب موقع کا ایک سال سے منتظر تھا اور آج آپ سے پوچھ لیا تو حضرت عمر نے کہا کہ اس سے حفظہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما مراد ہیں اور پھر خفگی کا ناراضی کہ اظہار کیا کہ سوال کرنے میں تم نے تاخیر کیوں کی جب کوئی چیز معلوم کرنی ہو بغیر ججک کے تم معلوم کر لیا کرو تاخیر مت کیا کرو لیکن دیکھیں بڑوں کا عدب اور احترام اور مناسب موقع کا انتظار حضرت عبداللہ بن عباس کر رہے اسی طرح انساری صحابہ آ کے یہاں جاتے تھے ان کا دروازہ جا کر فوراں نہیں کھٹ کٹاتے تھے بلکہ ان کے باہر آنے کا انتظار کرتے تھے حضرت عبی بن عقاب کے پاس علم قرآن حاصل کرنے کے لیے جایا کرتے تھے اور گھر کے باہر جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے خود کہتے ہیں کہ میں گھر کے باہر جا کر انساری صحابہ کے گھروں میں دروازے کے باہر بیٹھ جایا کرتا تھا کبھی انتظار کرتا تھا انتظار زیادہ ہوتا تھا تو وہاں چادر بچھا کر لیٹ جایا کرتا تھا آندھی اور طوفان چلتے تھے تو ریت میرے پورے جسم پر چہرے پر بھر جایا کرتی تھی ایک اسی ہی موقع پر حضرت عبی بن عقاب باہر آئے تو آ کر کہا ابن عباس اللہ دققت الباب دروازہ کیوں نہیں کھٹ کھٹ آیا مجھے متلہ کیوں نہیں کر دیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہا کہ حضرت حضرت العالم فی قومہی کن نبی فی امتہی عالم کا مقام اپنی قوم میں امت کے اندر جو نبی کا مقام ہوتا وہ ہوتا ہے پر اللہ نے نبی کے بارے میں کہا نبی سے اگر پوچھنا ہو تو دروازہ کھٹ کھٹا کر یا پکار کر مت پوچھو بلکہ نبی کے باہر آنے کا انتظار کرو پھر نبی سے سوال کرو اس لیے میں نے دروازہ نہیں کھٹ کھٹایا کئی انساری صحابہ ناراضگی کا اظہار کرتے تھے کہتے تھے آپ اللہ کے نبی کے تتعزاد بھائی ہیں آپ ہمیں بولا لیا کریں ہم آپ کے یہاں آ جایا کریں گے آپ یہاں کیوں آنے کی پریشانی اٹھاتے ہیں تو حضرت ابن عباس کہا کرتے تھے میں طالب ہوں آپ مطلوب ہیں مجھے طلب ہے مجھے حاجت ہے اور میں زیادہ حق دار ہوں کہ میں آپ اظہار کی خدمت میں حاضر ہوں حضرت زید ابن ثابت ایک موقع پر خچر پہ سوال ہو کے آ رہی تھے حضرت ابن عباس نے دیکھا جا کر لگام پکڑ لی اور ایک خادم کی حیثیت سے لگام پکڑ پکڑ کے جا رہے ہیں حضرت زید ابن ثابت نے منع کیا کہ آپ اللہ کے نبی کی تزازات بھائی ہیں آپ کا بڑا مقام ہے آپ ایسا نہ کریں تو کہنے لگے کہ حاکدہ یفعالو بالعلمائی والکبار بڑے حضرات کے ساتھ اور علماء کے ساتھ اسی طرح عزت اور توقیر کا معاملہ کیا جاتا ہے حضرت زید ابن ثابت خچر سے نیچے اترے اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے ہاتھ کو بوسا دیا اور پھر کہا کہ حاکدہ یفعالو بے اہل بیت النبی اہل بیت نبی کے خاندان والوں کے ساتھ اسی طرح کا عزت کا معاملہ کیا جاتا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس کے اندر یہ جذبہ تھا علم کی طلب خدمت کا جذبہ اساتذہ کا عدب و احترام پھر اللہ تعالیٰ نے یہ مقام انعیت فرمایا وہ انساری صحابی جن کو قادر چلو علم حاصل کرتے ہیں وہ خود کہتے ہیں ابن عباس کا یہ حال تھا کہ لوگوں کی مجلس لگا کرتی تھی عجوب ہوا کرتا تھا بھیڑ ہوا کرتی تھی اور لوگ مسئلے پوچھا کرتے تھے سوالات کیا کرتے تھے ان کی طرف رجوع کیا کرتے تھے انہوں نے دیکھ کر ایک موقع پر کہا یہ نوجوان یہ حاشمی نوجوان مجھ سے زیادہ اقل منت تھا علم حاصل کرنا اس نے شروع کر دیا تھا اور جو بات اس نے کہی تھی کہ لوگ ہماری طرف رجوع کریں گے وہ بات ثابت ہو گئی پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن عباس کو کتنا اونچا مقام انعیت فرمایا اپنے آپ کو متوازے سمجھنے کی وجہ سے منکسر سمجھنے کی وجہ سے عدب و احترام کی وجہ سے ان کا ہی جو مقولہ مشہور ہے ذللتو طالبا فعززتو مطلوبا طالب علم ہونے کی حالت میں میں نے زلت توازو اور بڑوں کا عدب اور احترام اختیار کیا جب میں مطلوب بنا جب میں بڑا بنا اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا کس عزت کی بلند چوٹی پر پہنچایا کت بلند مقام رفی تک پہنچایا اس کا ایک منظر اس کا ایک سین میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ابو نعیم نے حلیہ میں اس کو تذکرہ کیا ہے ابو سالے کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس صدی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مجلس دیکھی ایسی مجلس کے ساری قریش کی قوم ان پر فخر کرے تو سب کے لیے کافی ہو جائے میں نے دیکھا کہ لوگ ان کے گھر کے باہر جمع ہیں اور اتنی بڑی تعداد اتنا بڑا رش ہے کہ راستہ تنگ پڑ گیا ہے اتنی بھیڑ کہ آنے جانے میں لوگوں کو دشواری ہو رہی ہے اتنا بڑا رش میں عزت ابن عباس کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ لوگ آپ کے گھر کے باہر اتنی بڑی تعداد میں جمع ہیں کہ آنا جانا دشوار ہو رہا ہے ابن عباس نے کہا بھائی وضو کیلئے پانی رکھو انہوں نے وضو کیا پھر بیٹھ گیا وہ کہا جاؤ باہر گھر کے باہر جو قرآن کی حروف قرآن کی تفسیر کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہے صرف انہی سے کہو وہ اندر آئیں ان لوگوں کو اجازت دی گئی لوگ آئے یہاں تک کہ پورا کمرہ اور گھر بھر گیا قرآن کی تفسیر اور قرآن کی معنی کے بارے میں جو بھی سوال کرتے ابن عباس سوال کا جواب دیتے ہیں مزید کچھ اور بھی بتاتے پھر کہا جاؤ اب حلال و حرام کے بارے میں مسائل کے بارے میں جو جاننا چاہتا ہے سوال کرنا چاہتا ہے ان کو بلاو پھر کہا کہ جو علم فرائض میراث کے بارے میں جاننا چاہتا ہے ان کو بلاو پھر کہا کہ عربی کے بارے میں شعر کے بارے میں اور دوسرے علوم کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے ان کو بلاو اس طرح ایک بڑی بڑی تعداد کو بڑے بڑے گروپوں کو اندر بلایا گیا اور ہر سوال کا جواب دیا کرتے تھے ابو صالح کہتے ہیں فَلَوْ أَنَّ قُرَيْشًا كُلْ لَهَا فَخِرَتْ بِذَالِكْ لَكَانَ فَخْرًا لَهَا اگر قریش ایسی مجلس پر عبداللہ ابن عباس پر فخر کرنا چاہے تو اس کو حق بنتا ہے اور ایک آدمی پورے فخر کے لیے کافی ہے پوری قوم کے فخر کے لیے فَمَا رَأِيْتُمْ مِثْلَ هَذَا لَيَحَدٍ مِّنَ النَّاسِ لوگوں میں سے کسی کے لیے ایسا مقام رفی مقام بلند میں نے نہیں دیکھا ابن عباس کو اتنا اونچا مقام کس سے ملا طالب علم میں تین چیزیں اختیار کی علم کی طلب علم حاصل کرنے کا جذبہ نمبر دو استاز کا عدب نمبر تین استاز کی خدمت انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں درس گاہ نبوی کے دوسرے شاگر عبداللہ ابن مسعود کا تذکرہ کروں گا اللہ پاک ہم سب کے اندر وہی علم کی طلب وہی جذبہ وہی اساتذہ کا عدب و احترام اور اساتذہ کی خدمت کا جذبہ پیدا فرمائے